بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنے کورس میں انیشلی مانیٹری ایکنومکس کا سکوپ ڈسکس کیا پھر ہم نے مانیٹری تھیری کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور پھر آخر میں مانیٹری پالیسی اور اس کے ڈیفرنٹ ایشیوز کو ڈسکس کیا اب ہم اپنے اس کورس کے لاسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کہ مانیٹری پالیسی کو اوپن ایکانومی کے اندر ڈسکس کرنا تو چونکہ اوپن ایکانومی کا ٹاپک اس لیکچر سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو میں پہلے کچھ چیزیں جنرل اس اوپن ایکانومی کے بارے میں ڈسکس کر لوں ہم جب بھی میکرو ایکنومکس یا مانیٹری ایکنومکس پڑھتے ہیں تو ہم نوملی انیشلی کلوزڈ ایکانومی کا مارڈل لیتے ہیں جب ہم کلوزڈ ایکانومی کا مارڈل لے رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت سارے جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے لنکیجز ہوتے ہیں جو ایک ایکانومی کے ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ لنکیجز ہوتے ہیں ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں پریکٹیکلی دوز لنکیجز آر دیر بٹ ان آور مارڈل وی ایبسٹریکٹ فرام دوز لنکیجز ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ مارڈل ایک دم سے کمپلیکیٹڈ نہ ہو اور سٹوڈنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو اب چونکہ ہم مانیٹری تھیری پڑھ رہے تھے مانیٹری پالیسی پڑھ رہے تھے تو موسٹلی ہماری ڈسکشن ڈومیسٹک ایکانومی تھی اب جب ہم اوپن ایکانومی میں جائیں گے تو مانیٹری پالیسی کا ہی ٹاپک ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے لیکن وہ جو تھیوریٹیکل لنکیجز مانیٹری تھیری کے اندر ہم نے ڈومیسٹک ایکانومی کے لیے اسٹیبلش کیے تھے ویسے لنکیجز ہمیں پہلے اوپن ایکانومی کے لیے بھی اسٹیبلش کرنے پڑیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مانیٹری تھیری اور مانیٹری پالیسی کو کلوزڈ ایکانومی کے اندر ڈسکس کیا آل دو کہیں کہیں ایکسچینج ریٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن آتی تھی لیکن ہم اسے بڑا بریفلی ڈسکس کر کے آگے نکل جاتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم نے اس کو اوپن ایکانومی کے ٹاپک میں ڈٹیئل میں ڈسکس کرنا ہے تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے ڈومیسٹک ایکانومی یا کلوزڈ ایکانومی کے لیے ہم نے مانیٹری تھیری کو بھی پڑھا مانیٹری پالیسی کو بھی پڑھا تو جب اوپن ایکانومی کا ٹاپک آتا ہے تو ہم دوبارہ سے مانیٹری تھیری بھی پڑھتے ہیں اور مانیٹری پالیسی بھی پڑھتے ہیں تو ہمارا مین فوکس مانیٹری policy ہے لیکن اس کے لیے ہمیں monetary theory پہلے monetary theory کے linkages open economy میں establish کرنے پڑیں گے تو سب سے پہلے lecture میں میں بالکل simple طریقے سے start لیتا ہوں کہ foreign exchange market کیا ہوتی ہے اور پہلے اس کا background یہ ہے کہ ہم اس کو کیوں study کرنے لگے ہیں وہ یہ کہ آج کے modern world میں countries ایک دوسرے پہ بہت زیادہ dependent ہوں گئے اور وہ dependence دو وجہ سی ہوئی ہے ایک trade کی وجہ سے اور ایک investments کی وجہ سے ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک میں investments کرتے ہیں اور ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کی goods and services purchase کرتے ہیں اب ان ساری چیزوں کے لیے ایک issue آئے گا کہ ہر country کی currency الاغ ہے اور currency medium of exchange ہوتا ہے تو جب cross border transactions ہوں گی تو پھر medium of exchange کیا ہوگا اب ہمارے ملک میں medium of exchange تو ہمیں پتہ ہے especially ہمارے ملک میں روپی medium of exchange کے طور پہ use ہوتا ہے یا وہ bank deposits جو روپی میں denominated ہیں وہ medium of exchange کے طور پہ use ہوتے ہیں لیکن جب ہم US سے کوئی چیز purchase کریں Japan سے purchase کریں تو وہاں یہ bank deposits جو ہیں جو روپی میں denominated ہیں یہ exchange نہیں ہو سکتے اس bank deposit کے ساتھ جو یین کے اندر یوان کے اندر یا ڈالر کے اندر یا پاؤنڈ کے اندر denominated ان سے یہ exchange نہیں ہوتے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا پہلے currencies کو یا bank deposits کو آپس میں exchange کرنا پڑے گا پھر ہم goods and services یا assets کو آپس میں exchange کریں گے اور جہاں currencies یا bank deposits جو ہیں وہ exchange ہوتے ہیں وہ کہلاتا ہے foreign exchange market تو foreign exchange market میں currencies اور جب ہم کہیں گے currencies تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس currency میں bank deposits بھی یعنی کہ currency جو لوگوں کی جیب میں ہے لیکن جو bank کے اندر deposits ہے وہ بھی تو money کا part ہوتا ہے اور وہ بھی deposits زیادہ تر روپی میں ہی ہوتے ہیں جب ہم exchange کرتے ہیں ملک کے اندر تو جب میں currency کا نام لوں open economy کے اندر تو اس کا مطلب وہ bank deposits بھی شامل ہیں جو ہماری currency میں denominated ہیں تو basically جو currencies کا یا bank deposits کا exchange ہوتا ہے اس کی trading ہوتی ہے وہ foreign exchange market میں ہوتی ہے اب جو foreign exchange market میں transactions ہوتی ہیں currencies اور bank deposits کے exchange کی ان سے currencies کا exchange rate جو ہے وہ determine ہوتا ہے یعنی کہ ان کی values determine ہوتی ہیں اور جیسے currency کی values determine ہوتی ہیں وہ goods and services کی international market میں values determine کریں گے مثلا انٹرنیشنل مارکٹ میں goods and services کی کوئی value ہے تو جب میں اس international market سے کوئی چیز purchase کروں گا یا کوئی بھی پاکستانی اس international market سے کوئی چیز purchase کرے گا تو چونکہ ہم نے روپی میں pay کرنا ہے اور وہاں international currency یا foreign currency کے اندر payment ہو رہی ہے تو جو exchange rate ہے وہ determine کرے گا کہ وہ international market کی goods and services مجھے کس price پہ ملے گی تو میرے لیے جو international market کی prices and goods and services کی وہ exchange rate determine کرتا ہے تو ہم exchange rate کو بھی define کر لیتے ہیں چونکہ ہم basic سے start کر رہے ہیں تو پہلے exchange rate کو define کر لیتے ہیں exchange rate basically ایک currency کی price ہے دوسری currency میں price of one currency in terms of another currency یہ simple سی definition ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ domestic economy کی جو currency ہے اس کی price foreign currency کی terms میں لے لیں یا one unit of foreign currency کی جو price ہے وہ domestic currency کی فارم میں لے لیں یہ دونوں طرح سے exchange rate ہو سکتا ہے تو اس کو ایک کو direct exchange rate کہیں گے ایک کو indirect exchange rate کہیں گے تو یہ دونوں طرح کی exchange rate کی definition possible ہے اب ہم چونکہ basics پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ بھی important ہے کہ currency کی value change ہوتی رہتی ہے exchange rate constant نہیں رہتا وہ ایک زمانہ تھا جب exchange rates constant ہوا کرتے تھے اب exchange rate constant نہیں ہوتے daily basis پہ change ہوتے ہیں تو ہم اس کی terminology سیکھتے ہیں کہ جب value of currency change ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں تو جب کسی ملک کی currency value میں increase ہوتی ہے دوسری currency کے مقابلے میں ہم اسے کہتے ہیں appreciation ہوئی ہے جب کسی country کی currency دوسری currency کے مقابلے میں اس کی value کم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ currency depreciate ہوئی ہے اگر آپ اس کی numerical example لے لیں تو پاکستان میں دو ہزار بائیس کے جون سے لے کے دو ہزار تئیس کے جون تک تقریبا جو US ڈالر کی price ہے وہ دو سو پندرہ سے دو سو پچاسی 215 سے 285 تک increase ہو گئی اب اگر ہم اس کو calculate کریں کہ 285 minus 215 divided by 215 تو یہ percentage میں نکلتا ہے 32.56% تو ہم کہیں گے کہ ہمارے ملک میں US کی جو currency ڈالر ہے that appreciated by 32.56% in Pakistan یا آپ اس طرح کر لیں کہ indirect exchange rate نکال لیں 285 کی بجائے 1 over 285 کر لیں تو 1 over 285 کا مطلب کیا ہوگا کہ 1 over 285 dollars per 1 rupee یہ بھی exchange rate ہے اسی طریقے سے 215 کو بھی 1 پہ divide کر دیں اور پھر یہ percentage نکالیں تو یہ نکلتا ہے minus 24.56% اس کی explanation یا interpretation کیا ہوگی یہ یہ ہوگی کہ June 2022 سے June 2023 تک ایک سال کے اندر پاکستان کی جو currency ہے وہ US ڈالر کے against 24.56% سے depreciate ہوئی تو US کی currency appreciate ہوئی پاکستان کے اندر اور پاکستان کی اپنی کرنسی US ڈالر کے مقابلے میں 24.56% سے depreciate ہوئی Thank you